مزیر اعظم کے عوام کے لیے کم لاغت رہائش فراہم کرنے کے ویجن کے تحت منصوبے بھی دو ہزار فلیٹس کے تحت ریجسٹر افراد جبکہ چار سا فلیٹس کچھی عبادیوں کے رہائشیوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں مزیر اعظم نے منصوبے کا سنگے بنیاد رہا سال اپریل میں رکھا جس کے بعد اس پر تیزی سے کام چاری ہے مزیر اعظم کا منصوبے پر چاری ترکیاتی کام پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی چار ہزار اپارٹمنٹ پر مشتمل یہ منصوبہ سی ڈی اے این نے پی ایچ ڈی اے اور ایف ڈی او کے طرح ان سے تعمیر کیا جا رہا ہے ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بھی دار ایم ایسن سی ڈی اے ایل ڈی اے ان کے ملاکے اور جو کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے اور جو بینکوں کو یہ فورک لوجر لوگ کی وجہ سے جو فرنس بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ ایک لاکھ یونٹس ہیں اور ایک لاکھ میں سے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ دو سو چھبیس ارب روپے کے اپلیکیشن ہیں اکاسٹھ ہزار ان میں سے نوے ارب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں اور اس میں سے جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے چوبیس ارب روپے اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم ایک لاکھ گھر ہمارے پائپ لائن میں بن رہے ہیں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹس بن رہی ہیں اور یہ ہے چھ سو ستر کنال پہ ان میں سے دو زار اپارٹمنٹس جو ہے وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے جو جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے در ریجسٹر کیا ہوا ہے چار سو اپارٹمنٹس ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچھی بادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ری سیڈل کر رہے ہیں اور جو دو زار اپارٹمنٹس باقی بچ گئی ہیں وہ میڈل انکم یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں پورا اس کا خرچہ ہے پندرہ اشاریہ تین عرب روپیہ ہے میں بس آخر میں نیا پاکستان ہاؤزنگ ٹیم کو سی ڈی اے کو اور ایف ڈی اے جو یہ پروجیک بڑی تیزی سے کر رہا ہے میں آج سب کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمیں دو سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں تو ابھی جو کام شروع ہے ایک لاکھ اپارٹمنٹس جو پائپ لائن میں ہیں اب ہماری کوشش ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھاروں گے وہ بہت تیزی سے بنے گا